ہیلو دوستو میں دنجھے پردار سنگھ دوستو آج میں آپ لوگ لیے کافی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آ چکا ہوں جو سسی جی ڈی کا اقزام دینے والے ہیں ان کے لیے کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے دوستو کیونکہ اس میں میں کافی امپورٹنٹ ٹوف فائف انڈڈ کوسن ڈسکس کروں گا جو آپ کے اقزام میں پوچھے جا چکے ہیں گیارہ فروری سے جیسا کہ اقزام ہوا تھا تو ابھی تک جتنے بھی کوسن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوسن کو اس میں اپلوڈ کیا گیا دوستو اور بتائے گیا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوسن ریپیٹ ہو رہے ہیں کافی کوسن سیدھے سیدھے پوچھے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اسے دیکھئے سرور سے لیکن تک آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس سے کافی کوسن آپ کو آپ کے اقزام کے لیے اس سے مل جائیں دوستو اور ایک بات اور بتا دوں میں میں انکیرنویم پڑھاتا ہوں یہاں پ اسے سی جی ڈی کریس کوس چلایا ہے آپ دیکھ سکتے کیونکہ وہی ساری کوسن گو آف رہے کے آپ کے اقزام میں پوچھے جائیں گے دوستو اب دوستو دیکھیں کوسن جو آپ کے اقزام میں پوچھے گئے ہیں ابھی تک جو بھی آئے ہیں گاندھی جی کی سمادی اسطل کا نام کیا ہے دوستو کیا نام ہے راج گھارٹ گاعدہ پر جانا جاتا ہے لائٹ اوپ اسی آ کے نام سے بھات کیے خوش کس نے کی جانب سبوٹ نے کی بھات کیا سچن تیندل کرنے کس نے سچن تیندل کرنے یہ پستک لکھی ہے اب ہندیم کو سن آجا تھی اندھے کے ہاتھ میں بٹے لگنا کیا مطلب ہوا ایوگ اچھی چیز مل جانا ایوگ کو اچھی چیز مل جانا اور یہاں پہ آتا ہے بھارت کا انتے باعث رائے کون تھا دوستو تو کون تھا ماؤنٹ بیٹن اور ستن تر بھارت کا کون تھا چکر بھارتی راج گوپال اچاری تھے اور بیسے ماؤنٹ بیٹن تھا اب یہاں پہ آتا ہے کہ جی ریجنے کا کوسطن آیا تھا 36 کے بعد 34 بنا پھر آپ کا بنا یہاں پہ 30 پھر بنا 28 پھر بنا 24 تو اب اس کے بعد کیا بنے گا دوستو تو دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے دو گھٹا پھر چار گھٹا پھر دو گھٹا پھر چار گھٹا اب دو گھٹا پھر چار گھٹا اب کیا ہوگا پھر دو گھٹے گا تو باعث ہو جائے گا اس طرح کے سر پہلے دو گھٹا پھر چار پھر دو گھٹرا پھر چار گھٹرا ہے تھوڑا سپیٹ میں اس لیے چلیں کیونکہ کافی کوسriel ہے تو جلد جلدی چلنا پڑے گا دوستو اب اُٹھا یہ میرکہ کا سمدھان کب لاغو ہوا دوستو تو کب لاغو ہوا تھا 1789 میں try crypto جل کا کا سمدھان تھا 1789 самогоlor me یہاں پہ آتا چلکہ جیل کہاں پر ہستے تھے دوستو کہاں پر ہستے تھے ڈیسا میں ہے دوستو کہاں پر ڈیسا میں دوستو ایک قصد اوڈیسا میں ایک اثرس ایسی جیڈی میں کی ڈیسا کا پرانا نام کیا ہے تو دوستو کیا ہے ڈیسا ہے بنگلہ دیس کی مدرہ پوچھ لی گئی تو دوستو کیا ہے ٹکا ہے دوستو کیا ہے ٹکا؟ یہاں پہ آتا مندے کا کب سے پرارم کیا گیا تو اکٹوبر 2009 سے کیا گیا ایوگ کا بلوم سبت کیا ہوگا تو یہاں پہ ایوگ کا بلوم سبت کیا ہوگا تو ایوگ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایوگ اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے آپ لوگ ریڈ کلر کا بٹن دکھ رہا ہوگا سبسکرائب کرنے سیجی ہوگا کوئی بھی نیا ویڈیو ہوگا تو آپ کے پاس نوٹیپکنسان آ جائے گا سب سے پہلے اس لئے چینل کو سبسکارب جرور کر لیجئے ریٹ کلائر کا پٹن دیکھ رہا ہوگا اور لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے ویڈیو کو آتا اے سی آئی کھیل میں میلا بیڈ ونٹرن رجت پدک کس نے جیتا دوستو تو کس نے جیتا پی بی سندھو نے جیتا کس نے جیتا پی بی سندھو نے اے سی آئی کھیل میں جو میلا بیڈ ونٹرن رجت پدک تھا وہ پی بی سندھو نے جیتا تھا 一ن ڈی sett Photo السوارہ لندن کس کی رات دھانی ہے؟ اس کا بلاؤن صاحب نے کیا ہوگا؟ اپیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ اپیس یہاں پہ آیا اسٹر کک کس کیل سے سنبھن دیتے ہو؟ کس کیل سے سنبھن دیتے ہو؟ کرکیٹ سے سنبھن دیتے ہو؟ کس سے؟ کرکیٹ سے سنبھن دیتے ہو؟ اہتا گنگا کی لمبائی کتنی؟ ڈیوسرے بھائی sectors تڑھوں ہے کونسا تدباؤ دوستو تدباؤ سب دیئے اور جیسے اگر اس کا تدسام پوچھ لیا ہے تو کرپٹ ہو جائے گا دوستوں کیسے سانتی کا پرتیق مانا جاتا دوستو کیسے مانا جاتا سفید قبوتر کو مانا جاتا دوستو اگر نربادان ازیر کا اد også قیم کھاس کیا ہے امر کنٹک ایک امر کنٹک یہاں پہ تا بال باس کم منا جاتا دوستو کم منا جاتا ہے چودہ ستمبر نوبر کیا ستمبر کیا منا جاتا یہاں پہ آئے R کے بعد RTO کے مطلب SUW ہوا تو CEF کا کیا ہوگا دیکھو R کے بعد کیا ہوتا ہے S آتا ہے T کے بعد کیا ہوتا ہے U آتا ہے U کے بعد کیا ہوتا ہے V لیکن ہاں پہ W آئے دوستان چھوڑ کے دوسرے استان پہ یعنی ایک استان چھوڑ ہو پھر دوسرے نمبر پہ آیا ہے اسی پر اگر اس میں آئے گا C کے بعد D آتا ہے E کے بعد F آتا ہے لہین F کے بعد G کو چھوڑ کے H آئے گا دوستوں یہاں پہ اس طریقے سے ہی ہو جائے گا أرجعن کا پرائیب آچی پوچھ لیا گیا دوسر کیا یہ میت کہ میں جلدے الڈی اس لئے بتا رہا ہوں کیوں کہ سال کرنے لگو گا تو پھر سارے کو سن کبر نہیں ہو پائیں گے سمجھ زیادہ لگ جائے گا اس لئے میں جلدیلدی چل رہا ہوں تھوڑا اور دلی پلس کس کے انترگت آتی دوستو کس کے انترگت آتی یہ کیندر کے انترگت جی ایسٹی کا فل فارم پوچھ لیا گا تو گوڈ سروس ٹیکس ہو جائے گا اس کا فل فارم دوستو آگرہ کی ستھاپنا کب ہوئی تو کب ہوئی پندہ سو چارم ہوئی تھی آگرہ کی ستھاپنا انگلیس چینل پار کرنے والی پ سیال کا نام کیا ہوگا ریساننگ نام تو کیا ہوگا صلاوڑیم اسکی نقر operations مسالہ اس کیا ہوجا noget لوگا تو نو کرماغذ سمانکھوں کا عصد 18 ہے تو ان میں سب سے چھوٹی 就 chains 19 س رسل میں کرماغذ سند ہے اور کیا ہے ان کا عصد اسکی نو کرات بہرین ہے تو یہاں پہ کیا ہے ادھر چال لکھیں گی ڈلی السیر کی نکتری کون کرتا تو کون کرتا دوستو یہاں پر دلی گورنر کس کی جہاں پر داسمتی ہو جائے گا پھر تو یہاں پہ دلی گوڑنر کا پوچھلیا ہے تو وہ ہوگا دوستو یہاں پہ آتا اوریسی کی رات دھانی کونسی دوستو تو کونسی بوبھنے سوار ہے کونسی بوبھنے سوار یہاں پی آتے 18 بھارا 30 بھارا ہے تو اس کے بعد 38 بن کہا تو کیا بنید تو کیا بنیا ہے تو کیا بنگا 40 بن رہا ہے ہے آپ کا 20 جوڑ کا کتنا 20 جوڑ ہے پھر اس کے بعد 70 تو 40 جوڑ رہا ہے کتنا 40 جوڑ میں اس کا دگنا اور اس کا دلپ کیا بنید انہوں پہر اب بنے گا تو اس کے بعد دلپ دلپ کیا بنید بھارا 20 کیا بنید siis 20 جوڑ ہو جائے گا فردہ پہ 40 جوڑا پھر اسی دلگ مکمہنٹری کا نام کیا تو عربند کہجی بال نام ہے کیا عربند کہجی بال اب بہتر ایک بات اجاب آیا تو اک اکرمان کتنہ ہوتا ہے کرنہ ہوتا ہے ت آپ مہنٹہ ہوتا ہےanten ہوتا ہے دوستوں اگر اب عربند مہ تame بڑھا پہلے دو بڑھا پھر چار بڑھا پھر پانچ بڑھا اب کیا ہوگا چھے بڑھ جائے گا یعنی ایک قسمہ اسطحان پوچھا جائے گا تو ایک قسمہ اسطحان کیا ہو جائے گا یوں ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ آیا پانچ سو اور ہزار کی نوٹ کب بند کیے گئے تو دوستو کب کیے گئے تھے آٹھ نومبر دوزہ سولہ کو بند کیے گئے تھے کب آٹھ نومبر دوزہ سولہ کو فلپینز کی رادھانی کا نام کیا تو منیلا ہے کیا نام ہے منیلا فلپینز کی جو رادھانی ہے اس کا نام منیلا ہے دوستو نرباچن آئیو کی ادیچ کون ہے دوستو کون ہے سنیل اروڑا ہے نام کیا نام ہے سنیل اروڑا نرباچن آئیو کی ادیچ ہے یہ پوچھا گیا چور اپرادی پاکٹ مار چور اپرادی پاکٹ مار میں بینڈ ڈائیگرام کیا بنے گا یہ آپ لوگ بتائیں دیکھتے کتنے لوگ بتا پاتے کیونکہ آپ لوگ ایک جام دینے والے ہیں دینے جا رہے ہیں تو آپ کو اتنا تو آنسر آنا ہی چاہیے دوستو تو دیکھتے کتنے لوگ اس کا جواب دے پاتے ہیں تو چور اپرادی پاکٹ مار اپسن ا میں میں آپ کو دے رہا ہوں ایک نٹ اپسن ا یہ ہو گیا آپ کا اپسن ب آپ کا یہ ہو گیا اپسن سی آپ کا یہ ہو گیا اپسن ڈی آپ کا یہ ہو گیا آپ بتائیں گے دیکھتے کتنے لوگ اس کا جواب صحیح دے پاتے ہیں اے بی سی ڈی کیا ہوگا چور اپرادی پاکٹ مار کے بیچ میں بینڈ ڈائیگرام کیا بنے گا آتا اسٹیچو اپ یونٹی کس سے سمبن دیتے دوستو کس سے سمبن دیتے سردار بلل بھائی پٹیل سے سمبن دیتے بی سکس کا نام پوچھ لیے گا ہے تا رسائنک نام تو کیا ہوگا پالوڈاکسن نام ہو جائے گا اس کا رسائنک نام اس کے رائٹر کون ہے تو کون ہے ماتمہ گاندی یہاں پہ آتا پاکستان کے پرثم گونر جنرل کون تھے تو محمد علی جنہ تھے کون تھے محمد علی جنہ تھے یہاں پہ آتا بیچارک میں پرتیا کیا ہے تو دیکھو یہاں پہ پرتیا ہے جو بعد میں جڑا ہے بیچارک تو کس کا جڑا بیچار میں جوڑ دیا گیا بیچار میں ایک جوڑ دیا گیا تو کیا ہو گیا بیچارک بن گیا دوستو تو اس طریقے سے اس میں کون سا پرتیا ہے ایک ہے پنجاب کرا دانی پوچھلی گئی تو چندیگر چندگھر ڈجائے کیا ہو جائے کی چندگھر لچھ دیپ کے ساغر مستے تھے لچھ دیپ کے ساغر مستے تھے تو عرب ساغر مستے تھے routi پروسکار پرافت کرنے والے سب سے کم عمر کے بیکتی کون ہے دوستو کون ہے امناؤ بندرہ ہیں کون ہے ابناؤ بندرہ راجی اگر جو پروسکار ہے اسے پرافت کرنے والے کم عمر کے بیکتی ابناؤ بندرہ ہیں اب یہاں پر دوستکو آئی تھا کہ جو miss universe بنی ٹھی یہاں پر miss what تو کون بنی تھی دوستے ہیں اگر آپ کو بتانا تھا اس میں گلت کیا ہوگا تو دیکھو دوستو اس میں کیا ہو رائے کی پہلے میں کتنا جوڑا تیرا جوڑا پھر تیرا جوڑا اب اسے پھر تیرا جوڑنا چاہیے تھا لیکن اس میں ایسا ہوا نہیں اور اس کے بعد پھر جب تیرا جوڑے گا تو ایک سو چھپن بنے گا پھر تیرا جوڑے گا تو یہ اس میں ایک سو پہلے گا تھے اثر میس بڑھ دیکھو یہی آپ کا اوپر جو میں نے بتایا مانسی چھلر والہ میس بڑھ تھا جو یہ آپ کا میس بڑھ بنی تھی کون بنی تھی مانسی چھلر کون میس بڑھ بنی تھی دوستو اب یہاں پہ آتا آر بی آئی کی گوونر کون ہے ابھی دوستو کون ہے سسیکان داس ہے کون سسیکان داس اوجت پتےل کی جگہ یہ آئی ہے نردن میں کون سی ساندھی ہوگا دوستوی ساندھی ہو جائے نہیں لیدن دھن تو نردھن دوستوی ، یہ سب سے چھوٹا پچھی ابھیاراد کہا question بینتھنگل میں کہاں پر بینتھنگل اس کا نام ہے بینتھنگل لٹمہ رولی کہاں کھلی جاتی تو دوستو برج برستانیم کھیلی جاتی ہے اب یہاں پہ آتا راجسructہن کے پسچی میں پروت سنکھلا کونسی دوستو کونسی عرب علی ہے دوستو کونسی عرب علی گنگا کو بنگلہ دیس میں کس نام سے جانے جاتا ہے پدماگ نام سے جانے جاتا ہے جو گنگا ہے پدماگ نام سے جانے جاتا ہے اور راول دربر کس کھیل سے سمندے تھے تو کھیل سے سمندے تھے کرکیٹ سے سورداز کے گروہ کا نام کیا تھا تو کیا نام تھا بلوہ چار تھا راجستان کے پسچم میں پربست رنکھلا کونسی ہے دوستو کونسی ہے راجستان اس کے پسچم میں آپ کی پربست رنکھلا ہے دودھ کیلسیم دودھ سے کیلسیم جس پرکار سمندے دال سے کیا سمند ہوگا دودھ میں کیا پا جاتا کیلسیم اسی پرکار دال میں کیا پا جاتا پروٹین پا جاتا تو دال کا پروٹین ہو جائے گا دودھ کا کیلسیم دال کا پروٹین ہو جائے گا سمانتا گتکار کس میں کس انوچھید میں دوستو تو چودہ سے اٹھارا کے بیچ میں سمانتا گتکار ہے اب یہ پوچھا گیا تو انٹر بینسن سے کونسا سبد نہیں بنایا جا سکتا یہ آپسن پر آدھارت ہے ریجنگ کا کوشن ہے سی پی ایس پی اے دوستو سی پی اے سی پی اے ہے my love selling price چاہ رہے ہیں سی پی یہ تین ہے تو دوستو اس کا کیا فائدہ ہوگا دوستو دیگو تو یہاں پہ 33 سنلپ 33 ہوگا کیا ہوگا 33 سنلپ 33 کیونکہ یہ ایک روپے فائدہ ہوئی ہے آپ کا تین روپے میں تو یہاں پہ اس طریقے جب کرو تو آپ کا انثر آجائے گا انثر آجائے گا ایک انپ آت بی یہ ہے انپ آتو اے ؑ پھر a an up op b کا آن �BuoyaChater یہاں پاَ بھی جاہے گا gems محتوش کے آگا ہے وہ جب یہ کٹ جائے گاچ جائے گا ج cracking جائے گا یہاں پہ یہاں پے ہیں کہ یہ اگر دو کے بعدat آپ کا کا 505 کو جڑتا ہے اور ثقیت اب یہاں پہ اس کی بات کتنا جوڑا پچپن جوڑ گیا ہے اب 65 جوڑے گا تو اس طریقے سے آپ کا 202 ہو جائے گا یہاں پہ 24 کے بعد 26 پر 28 پر 30 پھر کیا بنے گئے دو دو جوڑا 24 پھر 26 پھر 28 پھر 2 جوڑا 30 پھر 2 جوڑا 32 ہو گیا اس طریقے سے اس میں دو دو جوڑ رہا ہے یہاں پہ آتا ہے موغل بن سے کانتیم ساسا کون تھا دوستو کون تھا بادور سائے جفر تھے کون تھے بادور سائے جفر یہاں پہ آتا ہے 24 کے بعد وہی کوشتن آپ کا آگیا ہے یہاں پہ آتا ہے لڑکا یہ تو جی ہے سائنس یہ ہے سوری ہندی کا یہ کوشتن ہے ڈیس لڑکا بہت چالاک ہے دوستو کون کیا ہوگا تمہارا لڑکا تمہارا لڑکا بہت چالاک ہے یہ انسر وہاں پہ آپسن پہ آدھارت تھے وہاں پہ جو بھی اور ہوں جنہوں وہاں پہ آپسن میں تمہارا بتایا گیا تھا جب میں لینے گیا ہوں گا میرا میری ٹیم گئی ہوگی تو اس طریقے سے یہ تھا اگر گیتہ ڈیس گانا گاتی کیسا گانا گاتی تو مدھر وہاں پہ سٹیک بلوگ بتا رہی تھی تھا تو دوستو مدھر اس کانسر ہو جائے گا لو پر اس کسی کہا جاتا یہ کوشتن تو میں بتائی چکا ہوں کولو کا بیل ہونا اس کا ہندی کا کوشتن ہے یہ اس کا محابرہ کیا ہوگا مطلب کیا ہوگا تو کٹھن پرسنم کرنا جس کی اپمانہ دی جائے سکے تو کیا ہوگا انپم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ات Seeing Cool ہم بوجنگ کا پر رہا باتی کیا ہوگا دوستو تو کیا ہوگا ساپ ہو جائے گا بیسے کئی سارے ہوتے بیہنگ ہوتے ہیں پنگ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپسن میں ساپ تھا تو ساپ کرنا ہے یہاں پہ 1948 میں ہوئے اولمپک میں بھارتی ہوں کی ٹیم کے ڈیس کپتان کون تھے جو 1948 میں ہوا تھا جب میجر دھیان چند بھی کھیلتے تھے اس وقت کپتان کون تھے تو کون تھے کسن لال تھے کون تھے کسن لال کپتان تھے سب سے اونچا ہے سیاچین ہے سیاچین کا سب سے اونچا ہے مک چناؤ یوکت کی نکتی کون کرتا ہے دوستو کون کرتا ہے راست پتی کرتا ہے کون کرتا ہے راست پتی یہ کوسن آئے گی مانٹ ایبرس کی اونچائی کتنی ہے تو کتنی ہے 48348 ہے کتنی ہے 48348 ایرانہ پاہوں سے یہ توchosن کچھ تکریفیٹ ہوگیا ہے اذا پودوں میں جل کا پبرین کس کے مادیام سے ہوتا ہے دوستو کس کے مادیم سے ہوتا ہے جائیلم کے مادیام سے جائیلم کے مادیام سے ہوتا ہے اذا574 مانڈل کی کھوچ کس نے کی دوستو کس نے کی تو کوپر نکست نے کی کس نے کوپر نکست نے کی دوستو سا 37348 ہے قاری پورٹر کے لے کون ہے تو کون روالنگ کے لے کون لو کر رکول ہیں سور منڈل کی کھوچ کس نے کی دوستو کس نے کی کورپر نکسنے کی دوستو یہ میں بتائی چکا ہوں آپ کو پودوں میں جل لے جانے کا کار کون کرتا ہے دوستو تو کون کرتا ہے جائلم کرتا ہے جائلم کے مادیم سے پودوں میں جل پہنچتا ہے گرامو دا یوجنا کس سے سمبندے تھے دوستو کس سے سمبندے تھے گرام کے بکاس سے سمبندے تھے کس سے گرام کے بکاس سے سمبندے تھے جو گرامو دا یوجنا ہے گرام کے بکاس سے سمبندے تھے مصر دھاتو سمبندیت کو سن پوچھ لیا گیا تب یہ پتہ نہیں رکھ پائے کیا تھا ایک یہ دیا گیا تکی کسی آیت کی لمبائی پندہ سنٹی پندہ میٹر ہے اور بریت یعنی چوڑائی چھ میٹر ہے تو اس کا آیت کتنا ہوگا تو ایلین ٹو بھی ہو جائے گا پندہ گوڑا چھے تو نبی میٹر اسکار ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا یہاں بہتر چناؤا یکت کا کارکال کتنا ہوتا دوستو تین کے بعد 18 tabs ھائٹ diam vay b кто اشک edits بناء اس کے بعد کسر بنے گئی دوستو تو اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے کنت نہ جوڑا ہے کتنا جوڑا ہے پندہ ہے اس کو جوڑا ہے پھر 20 hit ویس جوڑا ہے یہاںں پر اس کو gig Organisation جوڑا ہے pous ما یوں کے لئے16 پورا bank the Hernan Pri second پورا یہاں پر ی verme کیا جوڑا ہے پندہ ہے atersmotor is würdeят 타پس ہے دوستو کیا Ethics جوڑ رہا ہے دوستو کیا 40 جوڑ رہا ہے یہاں پر آپ کا کیوں کی اینے پر یہاں پر تبھی 48 بن پائے گا اب یہاں پہ میں پکٹا جوڑ آگیا یہاں پہ میں پہ 35 جوڑ آگے کے خصوصہacon قصمอ رہاً تعداد سادھا جدائیں گا یہاں پر یہاں آپ سادھا جاخر جائے گا تو اس طریقے سے 183 سازا اینس کے آنسرو جائے گا دیا گیا تو اس میں آشکر آبا یہ فلم کون سی تھی دوستو کون سی تھی نیوٹن کی تھی کون سی نیوٹن تھی ملعب نیوٹن نام تھا مووی کا انا منقط کی گئی تھی دوستو اب کوشتر ایک اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ملعب آسکار آبار میں 2018 کے آسکار آبار میں کسے آسکار آبار ملا ملعب کس کو 2018 میں آسکار آبار کس مووی کو ملا دوستو یہ آپ لوگ بتائیں گے چلو میں option دے دیتا ہوں option میں میں دے دیتا ہوں آپ کو mission impossible one دوسرا iron man option c the safe of butter d exotic person آپ لوگ بتائیں گے کون سی آنسر اس کا کون سی آنسر ہوگا جو آسکار آبار سے نام آنکت کی گئی تھی دیکھتے کتنے لوگ بتاتے ہیں نام لکھ دینا اس کا کیونکہ یہ تو میں اوپر ایک کوشن پوچھی چکا ہوں اس کے لیے تو اس کا آپ لوگ نے ساید آبار میں دیا ہوگا تو اس کا آپ لوگ نام لکھ دینا مووی کا کہ کون سی مووی آبار دیا گیا تھا کسے دیا گیا تھا بار یہ آپ لوگ بتائیں گے اس کا روار میں کس کو دیا گیا تھا میں بتا چکا ہوں جو آپ کو مووی ان میں سے بتانا کون کسے دیا گیا دوستو اور یہاں پہ آتا ہے گاندھی ارمن پیکٹ کب کس تیم ہوگا دوستو کب ہوا چار مارچ 1930 ہوا کب ہوا چار مارچ 1930 ہوا تھے دوستو اور دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جیسا ہی جو میں question دیکھ رہا ہوں جو آپ کی ریلوے گروپ ڈی کی جو آنسر کی آئی تھی اس سے related میں نے دیکھے کافی question آپ کے پوچھے گئے وہاں سے ملکہ کافی اسی جیسے question آئے ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے کہ ریلوے گروپ ڈی کی آنسر کی کو آپ لوگ download کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جیسا ہی دیکھو پھر آپ لوگ بعد میں بتا دوں آپ کو ہندی میڈیم میں ہے اور جیسی آنسر کی آتی ہیں آپ نے ساید اگر download کبھی کیوں آنسر کی جیسی official آنسر کی آتی ہے اسی کے روپ میں بلکل بس میں نے مرج کر دیا اس کو اور کچھ نہیں یہ ساڑھے 600 پیچ کی ہے آپ download کر سکتے ہیں تیس روپے کی آپ کو پڑھے گی نیچے لنک discussion box میں نے دے دیا اس کا وہ آپ آنسر کی download کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آیا کی the paradoxical prime minister the paradoxical prime minister کس نے لکھی دیا پستک تو سسی ثرور نے لکھی کس نے سسی ثرور نے حضرت سینہ عبادت کا نام کیا ہے دوستو کیا ہے بسم اللہ خان نام ہے بسم اللہ خان دوستو سینہ عبادت کا نام کیا ہے بسم اللہ خان کس سے سمندت ایسے question کچھ آیا ہوگا یہاں پہ در کرو یا مرو کس نے دیا یعنی do and die کس نے دیا نہ رہا تو مہاتمہ گاندین دیا تھا کس نے دیا تھا مہاتمہ گاندین ہے چھوٹا ناکپور کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے دوستو کونسی ہے پاراسنات چوٹی کونسی پاراسنات چوٹی ہے دوستو چھوٹا ناکپور کی سب سے اونچی چوٹی انہیں سٹھانوے میں کھیل رتن بجیتا کون ہے دوستو کون ہے سچن تیندلکر ہے کون سچن تیندلکر کو یہ پروسکار ملا تو انہیں سٹھانوے میں کھیل رتن کا میرے سٹھ کے پریوگ یعنی my experiment with truth یہ کس نے لکھی مہاتمہ گاندین ہے my experiment with truth کا یہ ہندی روپانترہ ہے میرے سٹھ کے پریوگ یہاں پہ آتا کہ بھارت رتن کو کب بند کر دیا گیا تھا تو دوستو کب کیا گیا تھا 1970 میں بند کر دیا گیا تھا پھر بعد میں بھی اسے پھر سے چالو کر دیا گیا تھا لیکن 1967 میں یہ بند ہو گیا تھا پھر اندرہ گاندھی آئی تھی تب انہوں نے پھر چالو کیا تھا یہاں پہ آتا بکرم سلا بستو دہالہ کی ستھاپنا کس نے کی دوستو تو کس نے کی دھرم پالنے کی کس نے دھرم پالنے بعد میں لوگ سوا سیٹ کی سنکیہ کتنی ہے تو پانسو بابن ہے کتنی پانسو بابن دوہ در بیس کو علمپک کہاں پر ہوں گے دوستو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا دیر تک آپ دیکھ رہے اس کلوب آپ ویڈیو پسند کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے دوستو لائک ضرور کریے اور سیئر کریے دوستو یہاں پہ آتا کوشتن آپ کا کی دو ازار سات ٹونٹی ٹونٹی برڈ کپ کے کپتان کون تھے دوستو تو کون تھے مینسنگ دھونی تھی دوستو کون تھے سبی لوگ جانتے مینسنگ دھونی تھی جوار ڈیم کہاں اسٹھے تھے دوستو کہاں پر اسٹھے تھے راجستان میں کہاں پر راجستان میں اسٹھے تھے دوستو جوار ڈیم جمبو قسمیر کے انوچھت کے انصار کس انوچھت کے انصار آتا ہے دوستو کس انوچھت کے انصار آتا ہے تین سو ستر کے کس کے انصار تین سو ستر کے انصار ارساست کے چھتے بھارت میں نوبل پرسکار بجیتا کون ہے دوستو کون ہے امرت سین ہے کون امرت سین بجیتا ہے دوستو نوبل پروسکار بجیتا ہے امرت سین یہاں بہتا ہے سب سے ادھیک وکڑ لینے والی وکڑ کیپر کون ہے دوستو کون ہے مین سنگ دھونی ہے کون مین سنگ دھونی ناغرک تک کس انوچھی میں دوستو کس انوچھی د میں پانچ سے گیارگ بیچ میں کس سے پانچ سے گیارگ بیچ میں اور دیکھتے ہیں قوشن دوستو آتا عجن تک گفہ کہاں پر ہے دوستو تو کہاں پر اورنگ آباد میں اب آتا برطمان کھیل منتری کون ہے دوستو تو کون ہے راج بردن راٹھ اور ہیں کون راج بردن راٹھ اور دوستو اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ وارس اپ گروف ہیں جو سب جگہیں سیئر کر دیجئے دوستو زیادہ زیادہ جس سے ان لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جیسے گی آپ کے دوست ہیں جو جنہیں آپ اپنا قریبی مانتے ہیں یا جیسے گی آپ کا بھائی ہو بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ان کو جرور سیئر کریں چاہے وہ کوئی بھی اجٹام دینے والے ہیں انہیں جرور سیئر کریں کیونکہ یہ ہر اجٹام میں پوچھ جائیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں آیا آگیا تو کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے السسی جیڈی میں بھی پوچھ جائیں گے پھر سے اور ان جو اجٹام ہوں گے ان میں بھی یہ پوچھے جائیں گے جرور پوچھے جائیں گے درہ بھارتی ہے فٹو بهولر سب سے زیادہ گول کرنے والا کون ہے دوستو سنیل چھتری ہے سنیل چھتری اور دوسرا داکھ راجستان کی مکبści نام کیا ہے تو कین مدیج کس نے بنا ہے تو دوستو کس نے بنوایا تھا کتبودین ایوک نے بنایا تھا کس نے کتبودین ایوک نی کیا نام ہے سربانند سونو بال دوستوں اگر آپ کو کتنے کے جواب آ رہی تھی کتنے کے نہیں آ رہی تھی اگر آپ کے سامنے یہ کوشتن آ جاتے تو کر پاتے کی نہیں کر پاتے تو آپ لوگ اس لئے پورا ویڈیو دیکھتے رہی اور سمجھتے رہیے کہ آپ لوگ کر پاتے کی نہ کر پاتے جو آنکھوں کے سامنے ہو دوستو تو اسے کیا کہیں گے پرتیچ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرتیچ کہتے ہیں برمپورت ندی کون سا دیب بناتی دوستو کون سا دیب بناتی موجلی دیب بناتی کون سا موجلی دیب جسے جانا نہ جا سکے دوستو دوستو کیا کہیں گے اگے کہیں گے کیا کہیں گے اگے کوکڑی کہاں کی بات سا ہے دوستو کرناٹک مہاراست چھتر میں یہ بولی جاتی ہے جسے جانا نہ جا سکے وہ وہی بات تک حسن آپ کا ترکی کی مدرہ کیا تو تو ترکی لی رہا ہے کیا ہے ترکی لی رہا ہے نا کیا ہے ترکی لی رہا ایٹی ایم کا فل فارم کیا ہوگا تو اوٹومیٹڈ ٹریلر مسین ہو جائے گا دوستو اس کا انسر بادل کا پر رہا بچی کیا ہوگا میگ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میگ ہو جائے گا آکاس کا گنگن ہے بادل کا میگ الگ الگ ہوگا بادل اور آکاس کے الگ الگ ہوتے ہیں پر رہا بچی اب آتا ہے راستابہ کا دیچ کون ہوتا تو کون ہوتا اپراسپتی ہوتا جو اپراسپتی ہوتا اسے راستابہ کا دیچ بنایا جاتا ہے ایٹس کا پرچھر کیا کہلاتا ہے دوستو کیا کہلاتا ہے ایلیسا ٹیسٹ کی مادیم سے ایٹس پتہ لگتا ہے دوستو بھارت کے پہلے رچھا منتری کون تھے دوستو کون تھے بلدیو سنگھ تھے کون تھے بلدیو سنگھ تھے بھارت کے پہلے رچھا منتری پترکار تک چھت میں دیا جانے والا پروسکار کونسا تو پولیٹجر پروسکار ہے کونسا پولیٹجر پروسکار جو پترکار تک چھت میں دیا جاتا ہے دچھر بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی دوستو کونسی انامودی ہے کونسی انامودی یا کچھ لوگ انای مڈی کہتے ہیں کچھ بھی کہیں سولہ سا سمجھ جائیں گے آپ کا جو آئے گا ایک ہی کچھ ہوگا یا تو انامودی لکھا ہوگا یا انای مڈی ہوتی ہے ایک ہی چیزیں بس تھوڑا بولنے کا لوگوں کو پرننسی ایسن کی بات ہے ہڑپا کھوچ کس نے کی تو کس نے کی دیرام ساہینین کی تھی دوستو رامنات گوین کا یہ کس سے سمن دیتے دوستو یہ کیا ستنترتہ سینانی یا پترکار تھے دوستو یہ کونسی اتنا آیا تھا یہ کون ہے دوستو یہ بس ستنترتہ سینانی بھی تھے پترکار بھی تھے اب آپسن میں جو آپ کو کرنا سب سمدرم یو جنہ کس سے سمن دیتے دوستو یہ کہاں پر ہے کس ندی پر ہے تو کابیری ندی پر بن رہی کونسی کابیری ندی پر یہ چل رہی ہے سب سمدرم یو جنہ دو جارننیس رڑ جی کون جیتا دوستو کون جیتا بدرب جیتا تھا دوستو یہاں پہ تین کے بعد چار آیا پھر نو آیا پھر سولہ آیا پھر ستاس پھر چوہسٹھ پھر اس کے بعد کیا آئے گا دوستو یہ پوچھا گیا اس میں دوستو اس میں کیا ہو رہا ہے پہر دو کا اسکوائر پھر تین کا اسکوائر پھر چار کا اسکوائر پھر یہاں پہ کیا ہوگا تین کا یہاں پہ چار کا اسکوائر پھر یہاں پہ تین کا کیوپ پھر چار کا کیوپ پھر کس کا ہے یہاں پہ یہاں پہ آیا ہے نو کا اسکوائر کیا ہوگا ہے نو کا اسکوائر یہاں پہ آیا ہے دوستو یہاں پہ ایک منتے پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اس میں دوستو اس طریقے زورا ہے کہ 3 کا پہلے 3 میں ملٹیپلائی ہوئے 3 ترکا 9 پھر 4 چوکو 16 پھر 9 تیس 16 چوکو 64 27 یہ کیا سی پھر 64 چوکو 256 اس طریقے سے ہوئے ایک چھوڑ کے ایک دو 3 ترکا 9 میں تھوڑا سے نیچے کر دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں 3 ترکا 9 4 چوکو 16 9 تیس 27 16 چوکو 64 27 یہ کیا سی 24 چوکو 256 اس طریقے سے یہ کیا گیا ہے ون بوپننا کس کھیل سے سمبند تھے دوستو کس کھیل سے سمبند تھے تینس سے سمبند تھے بسٹو کی پرثم محلہ پرزان منتری کون تھی دوستو کون تھی سریمتی سریمتی 28 29 30 30 30 31 29 30 30 30 30 31 بکٹورین گوژکا کیا گیایی happily就是 hebt Ito وقت جس اپریل جون دو جار سے اپریل جون اگست و سٹمبر میں الگre اگست الگ ہے کیوں یہ اس میں کتنے دن ہوتے اکتس دنوتے اور سمیں نہیں ہوتے دوستو آمد سے نیلی لٹمسس پیپر کس رنگ میں بدل جاتا دوستو امل سے امل جو امل precise ہوتا ہے وہ نیلے لٹمسز پیپر کو کس میں بدل دیتا دوستو توگز مدل دیتا آئے لال رنگ میں بدل دیتا ہے کیسے لال رنگ میں بدل دیتا ہے چین کی مدرہ کیا ہے دوسرے تو کیا �나 ہے کیا ہے یوں واین چین کی جو مدرہ اس کا نام ہے یو آن آتہ ارجون ابارڈ کس چھت میں دیا جاتا ہے کھیل کے چھتر دی جاتا ہے کھیل کے چھتر میں ساتھ ہو جائے گا دل کا پریٹ الان اب چھاہمہ سمدان سمجدند کب لاتا ہے یہ کب لاتا کیا گیا دوسرے کب کیا گیا دو اجار دو میں کب کیا گیا دو اجار دو میں آتا مکن یادیس یہاں پہ سممندت پر سے پوچھ لیا گیا تھا پتہ نہیں کیا تھا وہاں پہ تو رنجن گوگوئی اگر نام پوچھ دیا ہے تو رنجن گوگوئی ہو جائے گا پونگل اس طرح کام منا جاتا ہے دوستو کام پر منا جاتا ہے تمیل ناڈو کام پر تمیل ناڈو منا جاتا ہے بھارتی سمدان سباب میں مسودہ سمیتی گددچ کون تھے دوستو کون تھے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تھے کون تھے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر پروچھ کا بلوم کیا ہوگا دوستو تو کیا ہوگا پرتیچ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پرتیچ کیوں گی پروچھ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرتیچ بیار کا سوک کسے کہا جاتا دوستو کسے کہا جاتا کوسی نزی کو کہا جاتا کسے کہا جاتا کوسی نزی کو بیار کا سوک کہا جاتا ہے رجیہ سلطان کس کی پتری تھی تو کس کی تھی التتمس کی تھی کس کی التتمس کی رجیہ سلطان پتری تھی ہاتھ میں کنگن کالی رنگ کی تھی سدباک بنانا داتا تو دوستو یہاں پہ ہو جائے گا کنگن کی جگہ چوڑی ہاں تو چوڑی کالی رنگ کی تھی دوستو یہ ہو جائے گا سکانسر ادبسٹ کا پہلا گرٹن تو کس دیس کا دوستو یعنی کس کا پہلا سمدان بنا کس دیس کا تو امریکہ کا دوستو دوستو دیکھئے سب سے پہلا سمدان امریکہ کا تھا سب سے پرانا سمدان یعنی کہ امریکہ کا سب سے بڑا بھارت کا اور آل لکھت انگلینڈ کا یہ تین چیز آپ یا دکھئے رمہ کا پردیا باچی دوستو کیا ہو جائے گا اندرہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اندرہ جس کا سطرہ پیدا نہ ہوا تو اس کا نام کیا ہوگا تو اجاز سطرہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اجاز سطرہ لیکن جس کا سطرہ نہ ہو تو وہ ہو جائے گا نی سطرہ کیا ہو جائے گا نی سطرہ جس کا سطرہ پیدا نہ ہو وہ اجاز سطرہ ہے جس کا سطرہ ہونا وہ ہوتا ہے نی سطرہ اور آدھا بھارتی ترنگہ کس نے بنایا تو پنگلی بینکئیر بنائے کس نے پنگلی بینکئیر ہے اور دوستو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جیسے کہ ہندی کی بات آ رہی ہے لوگوں کے کافی کمینٹی تو دوستو سمیہ میں نے بتایا تھا آپ کو کتاب میں لکھ رہا ہوں کافی ٹیم لگی ہوئی ہے تو دوستو کتاب بن چکی آپ کی پندہ بیس دن لگ گئے کتاب بنانے میں بیسے سمیہ تو کافی تلین فٹائف ہونے میں سمیہ لگا کافی دنوں سے بن رہی تھی لگوک د دو تین مہینے سے بنائی جا رہی تھی کوسٹن دیکھے جا رہے تھے سیلیکٹ کیے جا رہے تھے اب دوستو کمپلیٹ ہو چکی وہ کتاب ایسی یہ اندھی کی کہ اس میں یہ صرف اسسی جیڈی نہیں آپ ایک جام دیں گے وہ بھی کبر ہوں گے لیکن آپ اگر اسے ڈاؤنلوڈ کرتے تو اس کا لنگ میں ڈسکسن باکس میں دے دوں گا اور ڈاؤنلوڈ کرنے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے اگر اسسی جیڈی کا سر پڑھنا تو اس کے صرف آپ کیا پڑھنا بلوم سبد پڑ پڑھنا 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 تدباو تدسم پڑھنا محابرے پڑھنا یہ چیزیں پڑھ لینا اور آپ اتنی چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کے سولہ نمبر کنفرم ہو جائیں کتنے سولہ نمبر پچیس نمبر کے تو کوسٹن آتے ہیں تو سولہ نمبر کنفرم ہو جائیں گے تو آپ لوگ وہی ٹوپک پھر تیار کریں گے کون کون سے سن لیجئے بلوم سبد پڑھنا باچی اور آپ کے ہو گئے محابرے اور تدسم تدبا ہوئی کر رکھتے ہیں یہ زیادہ نہیں آ رہے ہیں اور آپ کے پڑھنا باچی بلوم سبد ہو گئے محابرے ہو گئے یہ آپ تیار کر لیجئے یہ آپ کو اسی کتاب میں مل جائیں گے کافی امپورٹنٹ اور کافی سیلیکٹر رکھے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیویل 2 کر کے رکھے گئے ہیں لیویل 1 میں سرل سرل لیویل 2 میں کتن رکھے گئے ہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ہندی اچھی طریقی اس دیکھ لیجئے ہندی میں آپ کو اچھا اسکور کرنا جروری ہے تب یہ آپ کا سلیکٹوسوس شہر ہو پائے گا نیتی آیوک کے ادیج کا نام کیا ہے سوری اپادیج کا نام ہے ادیج لکھا ہے لیکن اپادیج ہے اپادیج ہونا چاہیے تو کیا نام ہوگا راجیو کمار اور نیتی آیوک کے ادیج کا نام کیا ہوتا جو پردان منتری ہوتے ہیں وہی ادیج ہوتے ہیں بھارت چھوڑو اندولن کب پرارم کیا گیا تو انیس سو بیاریس میں کب کیا گیا انیس سو بیاریس میں از اچھا جو میں کتاب آپ کو بتا رہا تھا یہی کتاب ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے تیس روپے یہ آپ کو کتاب ملیا ہے کافی امپورٹنٹ کافی اچھی ہے دوستو اگر اتل بیاری کی سمادھی اسطل کا نام کیا جو اتل بیاری ہے لیکن یہ سمادھی اسطل جو ہے اس کا نام کیا ہے دوستو کیا نام ہے سدیو اتل کیا نام ہے اس کا سدیو اتل فائننس کمیسن کس انوچھی میں آتا تو دو سو اسی میں کس میں دو سو اسی میں اب یہاں پہ اور دیکھتے ہیں جیسے یہاں تا راستباتی سپت کون دلاتا ہے راستباتی کو سپت کون دلاتا ہے تو بھارت کا مکنی آدھیس بس تمہیں ڈیس کی پردانتہ ہوتی ہے تو کس کی پردانتہ ہوتی ہے یہ ہندی کوسٹن ہے کس کا ہندی کا تو کرم یہاں پہ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ آتا نیتی نردے سکتا کہاں سے لیے گئے دوستو کہاں سے لیے گئے آئرلینڈ سے لیے گئے لانگ باک ٹو فریڈم ملہب لانگ باک ٹو فریڈم یہ کس نے لکھی پس تک تو نیلسن منڈیلا نے لکھی آتا مینگنس کارلسان یہ کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں دوستو کس سے سترن جیسے ہیں کس سے سترن جیسے اور کھیل دبست کم منا جاتا تو انتیس دبست کو منا جاتا کم منا جاتا انتیس دبست کو سوری انتیس اگست کو دوستو انتیس اگست کو دچھر بھارت کی گنگا کسے کہتے ہیں دوستو کسے کابیری کہتے ہیں دوستو سوراج میرا جنم سے دتکار ہے دوستو کس نے کہا تھا بالگنگا در تلک نے کہا تھا کس نے کہا تھا بالگنگا در تلک نے دوستو یہ کوسن جو ہے دچھر بھارت کی گنگا یہ دوستو گودہ بری ہوگا یہاں پر کیا ہوگا گودہ بری کابیری برد گنگا ہے دوستو دچھر بھارت کی برد گنگا کہا جاتا ہے سوراج میرا جن سے ددکار اس کے رائٹر کو یہ کس نے کہا تھا یہ کس کا ڈائلوگ ہے تو کس کا بالگنگا دھرت لکھا مانوا ددکار دبست کم منا جاتا تو دس دسمبر کو منا جاتا کم منا جاتا تو دس دسمبر کو آتا انڈیا بساقا پٹنام آندھ پردیس میں کیا سمبند ہوگا دوستو ایک طرح کا یہ ہے بین ڈائگرام تو کیا ہوگا بساقا پٹنام آندھ پردیس پھر انڈیا اس کے اندر آ ڈائے گا تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا آتا سنگھائی موستو کم کام منا جاتا دوستو مڑیپور منا جاتا کہاں پر مڑیپور میں راستی اپاتکال کے سنوچھید میں دوستو تو تین سو بابن میں کس میں تین سو بابن میں اور یہاں پہ آتا کہ god of small things کس سے پریے رہے تھے god of small things کس سے پریے رہے تھے تو دو جڑبہ بھانیوں سے کس سے دو جڑبہ بھانیوں سے پریے رہے تھے دوستو جو یہ موووی لکھی تھی دو جو یہ پستک لکھی تھی اور اندھتی بھٹا چار رہے ہیں god of small things کس سے پریے رہے تھے تو دو جڑبہ بھانیوں سے پریے رہے تھے دوستو یہاں بہتا ہے ریموٹ میں کونسی کرنے ہوتی دوستو کونسی کرنے ہوتی انفراریڈ ہوتی کونسی انفراریڈ پروٹین اس کس میں نہیں پایا جاتا دوستو چابل میں نہیں پایا جاتا آپسن میں تھا تو چابل بھوجن کو پچانے بارے ہم لے دوستو کونسا میرا بھائی چانو کس کھیلتے سمبن دیتے دوستو بھارت تولن سے سمبن دیتے کس سے بھارت تولن سے چار ہزار روپے کا پانچ پریش ست کی در سے تین برس کا بیاج کتنا ہوگا تو چھے سو روپے ہو جائے گا دوستو کتنا ہو جائے چھے سو روپے دو ہزار گیارہ میں جنگنہ کے انصار ادھیک ساتھ چھرتہ کس کی تھی دوستو کس راج کی تھی کیرال کی تھی کس کی کیرال کی تین سے ستائیس red تولنا تو چار بنے گا تو چوسر بن جائے کیوں تین کیوں کیا ہوتا ستا ہے تو چار کی چوک کیانا ہوتا ہے چ soir ہوتا تو دوسطو 818 کے ڈ سمبن دیتے کس سے گوتب بھد سے گوتب بھد سے جاتا طاقتات آیا جھدہ رس کا کار کیا تو پانچنٹ کرنا بجانب کیا کرنا پانچنج س کا کار یہاں پہ دو سے پانچ بنہ پر تیس بنہ پر سیہتاریس کے بعد کہاں بنے دو سے پانچ میں تین جوڑا پسچ میں کتنا جوڑا چھے جوڑا فیس میں کتنا جوڑا چوبیس جوڑا اب کتنا جوڑ جائے گا یہاں پہ ارتالیس جوڑ ہے کتنا ارتاریس جو جائے گا کیونکہ تین دونی چھے دونی بارہ دونی چھوٹس تونی ارتاریس طریقے سورہ دگنا دگنا جڑ رہا ہے چھاسمہ سمدان سرسودن کس سے سمبن دیتے تو سچھا سے سمبن دیتے کس سے سچھا سے سمبن دیتے کس کا سمبل نہیں ہوتا دوستو دیا جا سکتا ہے کس کا سمبل یہ سی ہے کس کا سمبل نہیں دیا جا سکتا تو وہ کوسن پہ آدارت تھا وہاں پہ آفشن پہ دکھ دوتپادن میں بھارت کا اسثان کیا ہے دوستو تو پرتھم اسثان ہے کونسا پرتھم اسثان لوگ سبا کی ادج کا نام کیا تو دوستو کیا نام ہے سمترہ مہجن ہے کیا نام سمترہ مہجن آر این ویلوترا سمیتھی کا سمبن کس سے دوستو کس سے بیما چھتر سے کس سے بیما چھتر سے آدھا تیرہ آجار کی بستو کتنے روپیں بیچی جائے کی پندہ پرتیس کا کلاب ہو تو دوستو کتنے بھی چیز ہے چودہ آجار نو سو پچاسی سول کر کے آپ دیکھ لیں سمپل ہے کوئی بڑی بات نہیں تیرہ آجار کا پندہ سو پندہ پرتیس ساتھ نکال نہ ہو جوڑ دینا اس میں آپ کا جائے گا انسر مندر نرمال کلا کہاں سے پرارام ہوئی دوستو گپتکال سے پرارام ہوئی کس سے گپتکال سے اسی دوستو چالیس اکسو ساٹھ کا ایسی اب کیا ہوگا تو دوستو اس طریقے سے بنے گا کیونکہ یوان جو کرنسی ہوگی تو ڈالر کرنسی کے اندر ہو جائے گی کس کے اندر کرنسی کے اندر ڈالر ہو جائے گا دونوں یہ اندر ہو جائیں گے اس طریقے سے آتا 16 اگباد 29 پر 36 پر بہتر تو دیکھو ڈیفرینس دیکھتے ساتھ کا ڈیفرینس اس میں ہو گیا اس میں کتنے کا ساتھ کا اس میں کتنے کا ہوگی اس میں بھی ساتھ کا تو ڈیفرینس ہو گیا یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مسٹیک لگ رہا ہے اس میں مسپرنٹ لگ رہا ہے کچھ تو اس کو ہم چھوڑ دیتے اس کو ابھی چھوڑ دیتے اس کو تھوڑا سا کچھ مسٹیک لگ رہی ہے کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس میں جیسے دکھائے جائے رہا ہے بہتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا چلو کوئی بات نہیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ مہلا پروس مہلا مہلا پروس منوسس میں کیا سمجھ بنے گا تو منوس کے اندر مہلا اور پروس دونوں لوگ وہ جائیں کیا ہو جائے کا دونوں لوگ اس کے اندر آ جائیں گئے اس طریقے سے یہ بن جائے گا ناکرگتہ کالی سمجھ سنان سے لی گئی تو برٹین سgeois پروٹین کی پاتھک میں پاتھ lone سائق کونzent хداتwa سن جائے میں تو Trip سے نو دوستو اور دوستو آتا یونٹ بارٹ بولٹ بینڈ ڈائیگرام اس کا بینڈ ڈائیگرام بنانا تو کیا ہوگا اس کے اندر دون ہو جائیں کیونکہ یہ یونٹ ہیں دونوں مولک اتکار کس بھاگ میں تو بھاگ تین میں کس میں بھاگ تین میں 2019 کا کرکٹ بڑھ کپ کہاں پہ ہوا دوستو کہاں پہ ہوگا دوستو کہاں پر ہوگا انگلینڈ میں ہوگا کہاں پر انگلینڈ میں 2011 کا MSP کیا تھا دوستو 282 2018 مرمہ منم سیلنگ پریس تو کیا تھا اٹھارہ سوچارس کیا تھا اٹھارہ سوچارس روپے پرتی کنٹر سدھی اندولین کس سے سامن دیتے تو کس سے سامن سوامی ڈائنند سے سامن دیتے کس سے سامی ڈائنند سے پانڈ جوسی کس گھرانے سے سامن دیتے تو کیرانہ سے سامنڈ سامن دیتے ہیں 2018 offset کی برڑھ کپ بنر کون ہیں دوستو کون ہے بیلجیم بیوں ہمیں کون بیلجی ام 2018 کی بڑکا بنر اب آیا باس کا 232 بنا تو 2018 کیا بنے گا دوستو تو باس کا کیا بنا 242 18 کا کیا بنے گا دوسرے ہاں پر کیا ہو رہا ہے باعث ہے باعث کو جوڑ پہلے باعث ایسا لگ دیا اور انہیں جوڑ دیا تو بیچ میں لگ دیا اس طریقے سے ہوا اسی پرکار یہ بھی ہوگا ایک اور آٹھ لگ دیا جوڑ دیا تو نہ ہوگا اس طریقے سے یہ بن گیا یہ آنسر ہو گیا بیار کے مخمتری کون ہے نتیس کمار ہے کون نتیس کمار اسٹیٹوسکوپ کی خوش کس نے کی تو رہنے لینک نے کی کس نے رہنے لینک نے بیار کے مخمتری تو آپ دیکھیں چونکہ یہاں پہ آئے نو سدہ سبنا پھر اٹھارہ پھر پہتاریس بنا پھر اس کے بعد کیا بنے گا دوستو اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے کیا جڑ رہا ہے ایک جڑا پھر کتنا جڑا آٹھ جڑا کتنا آٹھ اس میں جڑ رہا ہے دکھو پھر اس میں کتنا جڑا ستیس جڑ رہا ہے اب یہاں پر کیا ہوا پہلے ایک کا کیوب پھر دو کا کیوب پھر تین کا کیوب اب چار کا کیوب جڑ جائے چار چوکو سولہ چوکو چونسر جڑے گا اس میں تو ایک سو نو ہو جائے گا اس کانسر یہاں پہ اور دیکھتے ہیں کس سے یہاں در سینجی کے مک سینجی مکتہ کونسی گیس ہوتی دوستو میتھین گیس ہوتی ہے پنچائتی راج کیسے انسوچی میں دوستو کسی انسوچی میں دوستو گیاریوی انسوچی میں کس میں گیاریوی انسوچی میں ہے پنچائتی راج نیل گری کی سب سے اوچی چھوٹی کونسی تو دودہ بیٹا ہے کونسی دودہ بیٹا ہے دوستو یہ تیرہ سے سترہ بنا پھر اکیس بنا پھر پچیس تو دوستو کیا رہا چار چار جوڑ رہا ہے اس میں سمیں چار چار جوڑے گا پچیس سے چار جوڑ دیں تو انتیس ہو جائے گا اس کا انسر ساسک جو پیر چھو کر اپنے دربار میں پرویس کر آتا تھا کوئی بھی آ تو پیر چھوے اور جھکتا تھا جھکاتا تھا لوگوں کو تو کون تھا وہ بلبن تھا کونسا سجدہ اور پیبوس نامہ اس نے پرتا چالو کی تھی بلبن نے بائیو منڈل میں آدھرتا ماپنے کا ینتر کون سا دوستو کون سا ہیگرو میٹر جو بائیو منڈل کی نمی آدھرتا کو ماپتا ہے بابر اور ابراہیم لوگی مدھ پانی پت کا جدہ کب ہوگا دوستو تو پندہ چھبیس موقع کب ہوگا پندہ سو چھبیس میں تاپمان کا ماترک کیا ہے دوستو کیا ہے کیلوین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیلوین تاپمان کا ماترک بس خات دبس کا منا جاتا ہے دوستو کب منا جاتا ہے یہاں پہ تو سولہ اکٹوبر کو منا جاتا ہے کب سولہ اکٹوبر کو کسی بستو پر بیس پرسیس ہے تا دس پرسیس کے دو کرمک چھوٹوں کا مان کتنا ہوگا تو کتنا ہو جائے گا 28 ہو جائے کتنا 28 ڈینگیں مارنا مدلہ بہت بڑا چڑھا کر بولنا ہندی کا ہے استھاور کا بلوم کیا ہو جائے گا جنگم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جنگم اگر یہاں پہ آتا ہے جسچر اپریقہ گھاس کی میدان کیا کہتے ہیں تو پمپاس کیا کہتے ہیں پمپاس اور کمپاس بھی ہوتا ہے ڈینگم ہوجائے گا لائلما ہی ہو جائے چھوٹی مانترہ ہوجائے گی لامیں اب یہاں پہ آتا دوستو بسیس بسیس راج کا درجہ کسے ملا دوستو کسے ملا ناگر لینڈ کو ملا کسے ناگر لینڈ اور بھی کئی ساتھ راج لینڈ اپسن میں یہی تھا دوستو پانس سو بیس کا بیس پر تیسات کتنا ہوگا تو ایک سودس ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا ایک سودس ہو جائے گا باندی پور راستی ادھان کہاں پر دوستو کہاں پر کرناٹک کس کا مات رکھا تو دوری کا دوستو اب یہاں پہ آتا سیرسہ سوری کا مقبرہ ساسہ رام ہے کہاں پر اس دوستو سیرسہ سوری کا مقبرہ ساسہ رام میں بجار نیانترال پرلالی کس نے اپنائی تھی دوستو کس نے اپنائی تھی اللہ الدین نے پناہی تھی یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناک ہوگا کیونکہ یہ ایک باہری انگ ہے دوستو کیا ہے باہری انگ لینے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ سوسن کریا والے انگ ہیں ہردہ ناک اور پھینپڑا لیکن یہ اکرت نہیں ہے ایسا اب دونوں میں confusion بنا ہوا ہے کافی اب دیکھتے ہیں کہ اب ایسے میرے اکارڈ یہ اکرت ہوگا دوستو اب آپ لوگ بتائیے کیا ہونا چاہیے اس میں ایسے کیا صحیح رائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ناک ہے باہری انگ ہے یہ اور یہ سب اندرونی انگ ہے تو یہ بھی ایک صحیح لگ رہا ہے ویسے لینے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بات ہو جاتی ہے حضرت ہے اور ناک پھینپڑا سوسن سے سممندے تھے ساس لینے سممندے دیکھتے رہے ہیں اور اکرت نہیں ہے ایسا اب آپ لوگ بھی بتائیے کمنٹ باکس میں جس کے جادہ ہوں کسی کی پھر سمجھا جائے گا آجہ پاکستان نے کس مندر کو راست کی درورت میں درجہ دیا تھا دوستو کس کا دیا پنج تیرت کو دیا کیسے پنج تیرت کو لینے یہ سب دکھاوا ہے یہ سب چیزیں دکھاوا ہیں بلکل یہ سب دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں میں بہت صحیح ہوں لینے جو یہ پولباما میں جو حملہ ہوا یہ سب ان کی عملت دکھا رہا ہے ان کی اصلیت کیا ہے دوستو کچھ کہہ نہیں سکتے لگتا تو یہ ہے کہ بس بس کیا کہیں موقع ملے تو پھر ان کو دکھا دیا جائے سب کچھ آجہ پہتا دو ازار انیس میلہ ایکل ٹینس بجیتا کون ہے دوستو کون ہے انکیتہ ہے کون انکیتہ آجہ پر کم میلہ لگا دوستو تو یہ آپسن میں تھا اور جین بیسے تو پریاغ راج میں بھی لگتا ہے لگا تھا آپ کی بار انہوں نے آپسن میں یہی تھا پرائس کا یہ بنا تو کوسٹ کا کیا بنے گا پرائس کا پی کیو آر ایس دو چھوڑ کے پھر تین چھوڑ کے پھر چار چھوڑ کے پھر پانچ چھوڑ کے اس طریقے سے اس میں بھی آپ یہ کر دو گے منڈل سمتھی کس سے سمبن دیتے دوستو تو کس سے سمبن دیتے پچھڑا بار کس سے سمبن دیتے کس سے پچھڑا بار کس سے جو آر اچھڑ سے سمبن دیتے ستیس پر تیس ست اوویسیو کا آر اچھڑ ملا تو وہ منڈل سمتھی کی سپارس سے ہی ملا تھا جس میت رہے ایک دوسرے ساتھ ملا کے کppt بلات کے سمبنیاں پہ ہوتھ ملاпис جس سبار ملائیں گے اس لوقہ گرھٹن Tham se وحتس کون تھے تو کون تھے آسیان دیکھ کے یہ ایڑھا اٹھارہم تھے دوستو کون اٹھار میں یہاں پہ اٹھار seminar تو ایس میں راستپتی درمائے وہاں کیں تھے سوٹ اپریکہ کے نیپ تلین کس کا بولہ ہے دوستو کہاں کس کا ہے ربر کا keyword دوستو کنی دو راجیوں کی بیچ کا معاملہ کون دیکھتا ہے دوستو کون دیکھتا ہے سپریم کورٹ دیکھتا ہے کون دیکھتا ہے سپریم کورٹ یہاں پہ جاتا پانی میں نمک ملانے پر اس کے مانگ میں کیا پرواب کرتا ہے دوستو کیا زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو اب ہم پہننے والی بیماری کیا ہوتی دوستو تو سنکرامک بیماری ہوتی دوستو ایک فل بکریتا دوستو جو نمک والی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا تو آپ لوگ ساتھ کنفیوز پڑ جائیں بڑھ جاتا ملک کیا ہوتا جیسے کوئی تھنڈا ملک بڑھ ہے نمک ڈال دیکھ تو تھوڑی دیر میں گلے گی جلدی نہیں گلے گی پھر تھوڑا دیر ٹائم لے گی پھر گلنے میں اب یہاں پہ ایک فل بکریتا چوبیس آم پر ایک آم مبت دیتا تو کتنے پرچیسات کی چھوٹ دے رہا ہے تو چوبیس آم یعنی پچیس آم میں ایک دے رہا ہے تو پچیس آم دیتا ہے ایک پھری مل جاتا اسے تو سو کا گھڑا کر دوگے تو چار پرچیسات ہو جائے گا چار چوبیس تو دے رہا ہے ایک اور دے رہا ہے تو پچیس میں سے ایک کام پھری ہو رہا ہے آ رہا ہے کہ اس بار گرتن ڈباس کی موقع تھی تو یہ غلط یہ واہ لاتا ہے یہاں پہ دچھر پھری کا کر دینا آپ لوگ نبسلین یہ تو کوشتر ہوئی چکا ہے برد گنگا کیسے کہتے دوستو تو گودہ بری کہتے کیسے گودہ بری اور دچھر بارت کی کابیری کو دیپا کامر کر دوارہ جو ایک خطرنا کے سٹنٹ کیا گیا تو اس کا نام کیا تھا تو سوکہ ہارا نام تھا کیا تھا سوکہ ہارا آتا کہ اگزام باریر پستک کے لئے کون ہے تو کون ہے نریند موڈی ہے کون نریند موڈی گنگا کی لمبائی پوچھ لی گئی دوستو کیا ہے گنگا کی لمبائی تو پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے کیا ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر دوسرے دائی بننا کیا ہے ایک رسائنک کریا ہے دوستو کیا ہے رسائنک کریا سب سے پراشین بید کونسا ہے تو رگ بید ہے کونسا رگ بید سب سے پراشین بید ہے ایس بی آئی کے ایم ڈی پوچھ لیے گئے مینیجنگ ڈائریکٹر تو دوستو کون ہے ارجید باسو ہیں کون ہے ارجید باسو ہیں میریجنگ ڈائریکٹر دوستو بلیک ہلس کہاں پر ہے دوستو کہاں پر ہے امریکہ میں دوستو کہاں پر ہے امریکہ میں جو بلیک ہلس ہیں وہ امریکہ میں ستے تھے دوستو یہاں پہتا ہے گیان پیٹ پرسکار کسے ہی ملا تو امتاب گھوز کو ملا اور کرسنا سوبتی کو بھی ملا دونوں کو ملا تھا گیان پیٹ پرسکار راستبتی سپت کون دلاتا تو بھارت کا مکنی عدیس دلاتا موچ کا بلوم سبت کیا ہوگا تو بندھن ہو جائے گا ساتھ میں پڑھنے والا دوستو کیا ہوتا سہپارٹی ہوتا سہپارٹی جو ساتھ میں پڑھتا ہے اسے سہپارٹی کہتے اپ بیعے کا بلوم سبت کیا ہوگا مت بیعے ہو جائے گا کامل کا پریاباچی کیا ہے دوستو راجی ہوگا کلیجے پر پتھر پڑھنا دوستو کیا مطلب کسٹ سہنا برتنی پوچھا گیا ہے تو اس طریقے سے دور اللہ لکھا ہوگا تو یہ سد ہو جائے گا دوستو آتا ہے بینہ انجن والی پرثم ٹرین تو کونسی دوستو ٹرین 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 ایس ٹو وی کا مان یہ ہے پندہ اس ٹو تھرٹین بلک تو پھر اس کا مان یہ ہے جب تو چودہ سو روپے کو بانٹیں گے تو بی کا کتنا مان آئے گا تو چھہ سو پچاس آجائے کتنا آجائے چھہ سو پچاس آتا موتی محل نرمان تھا وہ کس نے کرایا تھا دوستو موتی محل نہیں ہے موتی مسجد ہوگا سائجان کرایا تھا کس نے سائجان ہے میٹرو میں کی نام سے کسے جانا جاتا تو سری دھرن کو جانا جاتا ہے کسے سری دھرن کو باک سائٹ کا اتپادن کہا پر سب سے دیکھو بتا بھارت میں تو آڈیسا میں ہوتا کہا پر آڈیسا میں موربانس کی رادھانی کونسی دوستو تھی تلو پٹلپتر تھی موربانس کی رادھانی تھی 2018 کا پدم بوسر کسے ملا احمد دھونی کو دوستو تو لائک کر دیجئے دوستو اور شیئر کر دیجئے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے دوستو اتنی مہنس سے آپ لوگ لیے بیڈیو بنایا جا رہا ہے کافی کوسن سیلیکٹ کیا جاتے ہیں پوچھے جاتے ہیں وہاں پہ اگزام سینٹر جاتے تب کوسن کلیکٹ ہوتے ہیں فر آپ لوگ لیے بیڈیو بنایا جاتا دوستو آئے راستی یہ جلی جنتو کون سا دوسہو تو گنگا ڈالفین ہیں کونسا گنگا ڈالفین ڈون سے جولائی میں جانے والی فصل کا نام کیا تو کیا خریب ہے کیا خریف خریف ہوتی دوستو اس کا نام تیترمہ سمدان سنسودن کون سی انسوچیم جوڑی گئی دوستو کس میں گیارمین سوچیم کس میں گیارمین سوچیم ہے فیفا پیلئر آب دائیئر کسے بنائے گیا دوستو فیفا جو فٹوال کا تو لیوکا موڈرک کو کسے لیوکا موڈرک کو آتا کالی مٹی کس فصل کے لیے اپی ہوگی دوستو کس کے لیے اپی ہوگی کپاس کے لیے کس کی کپاس کے لیے ملک مین کے بک رائٹر کون ہے تو اینہ بانس ہے کون اینہ بانس گوڑے بیچ کر سونا مطلب بے فکر ہو جانا کیا ہو جانا بے فکر ہو جانا پل کا بلوم کیا ہو جائے دوستو کیا بلوم یہ افسن پر بیسے پتا ہوگا وہاں پر کیا پوچھا گیا تھا دوستو تو یہ دوستو دوستو کچھ کوسٹن سے جو میں آپ کے لیے لے کے آئے تھا دوستو اب میں پارٹ ٹو جلدی لے کے آؤں گا دوستو جو آپ لوگ لیے کافی helpful ہوگا کافی فائدے مند رائے گا دوستو اس میں پارٹ ٹو جو کوسٹن تھوڑے رہ بھی گئے ہوں گے کافی زیادہ کوسٹن میں نے کبر کروائی دیئے اگر تھوڑے سے رہ بھی گئے ہوں گے تو وہ بھی میں جلدی سے آپ کے لیے لے کے آؤں گا جلدی سے جلدی جلدی پیڈیو آپ لوگ بتائیے گا تھوڑے کوسٹن اور کلیکٹ ہو جائیں تھوڑے اور اگزام ہو جائیں تو زیادہ کوسٹن ہو جائیں گے پھر آپ لوگ لیے میں وہ ویڈیو لے کے آؤں گا دوستو پارٹ ٹو دوستو اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا سیر نہیں کیا تو سیر لائک جرور کریے دوستو جس سے مجھے اور اچھا لگتا ہے میں اور ویڈیو بنانے کی دوستو کوسٹس کروں گا دوستو تو مجھے امید دوستو آپ کو ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہے پلیس لائک سیر سبسکرائب جرور کرے اور وہ ہندی جو میں نے آپ کو کتاب بتائی تھی اسے بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکسن باکس میں دیا اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور بھی جو آپ کتابیں دیکھتی ہیں آپ کو لگے ڈاؤنلوڈ کرنے لائک تو وہ بھی ڈاؤنلوڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں دوستو جاین جای بارت